بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو ریب امریلہ کٹنگ کی فروگ بنانا دکھا رہی ہوں جس کے لئے میں نے یہ کپڑا لیا ہے یہ نیٹ کا کپڑا ہے اس کی میں امریلہ فروگ کا نیچے کا حصہ بناؤں گی اس سے موپر کی باڈی بناؤں گی اس سے میں نے امریلہ فروگ پہلے بنائی دی اور یہ اس کا بچہ ہوا پیس ہے یہ دیکھیں اس طرح کٹا ہوا ہے اس کو میں سیدھا کر کر یہاں سے میں اس کی باڈی نکالوں گی اور اس سے میں امریلہ فروگ بناؤں گے اور یہ اس طرح کے لئے استعمال کروں گے نیچے کی لائننگ کے لئے امریلہ فروگ کاٹنے کے لئے پہلے کپڑے کو کھول لیں گے امریلہ فروگ دو طرح کی پنتی ہے اگر کپڑے کا ارز زیادہ ہو یا آپ کے پاس بڑا ہو تو اس میں جو نہیں آتا یہ تقریبا نو سال کی بچی کی میں امریلہ فروگ بنا رہی ہوں یہ اس کا لیند تھوڑی کم ہے اس میں جوڑ آئے گا اور کس طرح سے ریپ کٹنگ میں جوڑ آتا ہے وہ آپ کو سکھاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو جوڑ دے کر بنائیں گے اس طرح سے ہم اس کو کپڑے کو فولڈ کر لیں گے چورس کر کے اور اس سے پھر میں کٹیں گے پہلے میں آپ کو پیپر پر بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ کٹیں گے کپڑے میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس طرح کا یہ میرا کپڑا ہے اس کو میں اس طرح سے فولڈ کروں گے یہ دیکھیں تکون میں نے اس کو فولڈ کر لیا ہے تکون فولڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے ٹیبل کر کے فولڈ کر لیا ہے کپڑے کو تکون میں اس کو اس طرح سے فولڈ کروں گے یہ دیکھیں اور پر سب کمر کا جتنا حصہ ہوتا ہے اتنا ہم اس کو مارک کرتے ہیں کونے سے مارک کریں گے ایک مارک کرتے ہیں تاکہ یہاں سے سیم ہماری باڈی کٹ ہے کیونکہ اُریب کپڑا ہے اس سے کٹ ہو جائے گا اگر مجھے تین انچ رکھنا ہو جیسے کہ میری لینڈ تین انچ ہے تو اس میں جوڑ کی ضرورت نہیں پڑے گی ہر طرف سے میں اس کو تین تین انچ ناپ لوں گے اس طرح سے اس کو ناپوں گی تو اس میں جوڑ کی ضرورت نہیں رہتی ہے اگر لینڈ اس سے بڑی چاہیے یا لمبی چاہیے تو اس کے لئے ہم یہاں سے جیسے چار انچ میں اس کو رکھوں تو اس کو مجھے جوڑ ڈالنا پڑے گا یہ دیکھیں چار انچ یہاں سے چار انچ یہاں سے اور چار انچ یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ حصہ مجھے یہاں پہ جوڑ آ جائے گا اگر لینڈ لمبی رکھنی ہوں چھوٹی ہو تو اس مہرام سے بن جاتی ہے یہ پوری میکسی میں بنا رہی ہوں اس لئے مجھے اس کی لینڈ لمبی رکھنی ہے اور اس کے لئے ہو سکتا ہے مجھے جوڑ ڈالنا پڑے گی دیکھیں اوپر سے اس طرح سے ہم کمر کا حصہ کاٹیں گے یہ دیکھیں یہاں یہ جوڑ جوائنڈ ہوگا جوڑ کے لئے جو بچا ہوا کپڑا ہوگا اس سے ہم کاٹ کے اس کا جوڑ اس طرح سے جوائنڈ کر لیں گے پیپر پہ میں اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ کس طرح سے ہم اس کو بنانا ہے اس طرح سے ہم اس کو رکھ کر اور ہم اس کو جوڑ کاٹ لیں گے ایسے الٹا کریں گے اور یہاں سے جتنا ہمیں چاہیے یہ ہم جوڑ کاٹ لیں گے دیکھیں جوڑ ہوگے اس طرح سے یہ ہماری فروگ بنے گی اور اس کا کافی گھیر بنتا ہے یہ دیکھیں کپڑے کو میں ڈبل فولڈ کر لیا ڈبل فولڈ کر لیں گے ہم کپڑے کو اس کو اچھی طرح سے فولڈ کر کر ہم بٹھا لیں گے یہ دیکھیں میں ڈبل فولڈ کیا ہے اس کو اور ہم اس کو چورس فولڈ کر لیں گے اب یہ ہے کہ مجھے لیند لمبی چاہیے نیچے تک چاہیے تو یہ میرے اگر چھوٹی فوق بنانی ہوتی تو آرام سے بغیر جوڑ کے بن جا دیں پر اب مجھے لمبی بنانی ہے اس لیے مجھے اس میں جوڑ ڈالا پڑے گا ٹھیک ہے یہ جو ٹکونا والا حصہ ہے یہاں سے آپ کا ایکول ہونا چاہیے کپڑا جتنی آپ کو لیند چاہیے اتنا ایکول ہونا ضروری ہے پن کر لیتے ہیں پہلے ہم اس کو ایکول ہو جائے ہیں یہ دیکھیں اب ہم سائز لیں گے جتنی میری کمر کا سائز ہے میں پہلے کم کاٹوں گی پھر زیادہ کر لوں گی کیونکہ زیادہ ہو گیا تو یہ پرابلم کرتا ہے اب یہاں سے یہاں تک میں یہ ناپنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ٹکونا جہاں سے میں ناپ آئے یہاں سے پورا ہونا چاہیے جوڑ صرف اس حصے سے آئے گا اب یہاں سے ناپنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ کمر جتنی آپ کو چاہیے اتنا آپ ایک اندازہ کر لیتے ہیں کہ مجھے اس کی کمر چودہ انچ چاہیے تو میں نے سات انچ دیکھ لیا کہ یہاں سے یہاں تک یہ سات انچ اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے اب میں اندازہ سے یہاں پر مارک کر رہی ہوں یہ دیکھیں تقریباً آٹھ ہنچ پر میں نے مارک کیا کونے سے ہی رکھ کر ہم آٹھ ہنچ مارک کرتے چلے جائیں گے کیونکہ یہ ٹکونا ہے اس میں آپ سیدھا کاٹیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا اس لئے ہم اوپر سے اس کو ایکوال ناپیں گے اور یہاں ایک لائن ڈرور کر لیں گے اگر یہ کم ہوگا تو ہم تھوڑا سا اور کٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو ناپ لیں گے تقریباً دیکھیں یہ میرا پورا آرہا ہے سات انچ اس کو میں نے کٹ لیا ہے اس کو میں یہاں سے کٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ چار حصے ہیں ایک آگے کا اور ایک پیچھے کا دونوں کے یہ دیکھیں اب میں دیکھ لوں گے میری کمر اتنی ہے جتی مجھے چاہیے کم ہوگی تو میں تھوڑا سا اور کٹ لوں گے پہلے آپ کم کٹیے گا کیونکہ اگر یہ زیادہ ہو گیا تو پرابلم کرے گا اور کبھی ان کیس یہ زیادہ ہو جائے تو آپ بیچ میں ایک بلوک پلیٹ دے رہیں اس سے بھی بہت اچھی اور ایپ شیپ میں خوبصورتی آتی ہے یہ نہیں کہ اگر زیادہ کٹ گیا تو اب کہیں یہ خراب ہو گیا نہیں اب بیچ میں ایک بلوک پلیٹ دے رہیں تھوڑا سا کم تھا میں نے ہاف اچز کی کٹنگ اور کر دی ہے اب یہ میری کمر کا سائز پورا ہو گیا ہے اب ہم نیچے سے ناپیں گے اس طرح سے اس کو رکھیں گے سب سے پہلے یہاں سے ہم لیند ناپیں گے یہاں سے لیند پوری ہونا ضروری ہے جوڑ ہم سائیڈ میں ڈالیں گے ہماری لیند کا یہاں سے پورا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اسے سے سے یہ دیکھیں یہاں تک میں ناپ لیتی ہوں یہاں تک میری لیند پوری ہے مجھے تھارٹی انچ آئیے اور تھارٹی انچ ہی یہاں تک پورا ہے تھارٹی انچ میں یہاں مارک کروں گی اور اب اسی طرح سے اس کو یہاں رکھ کر تھارٹی انچ مارک کرتی چلی جاؤں گی یہاں رکھ کر بیٹھا ٹینچ مارک کروں گی ایکول مارک کرتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں میں نے ایکول مارک کر لیا ہے ہم نے ایکول مارک کر لیا اب یہ جتنا حصہ اس میں کم ہے اتنا ہم اس کو جوڑ ڈالیں گے اس حصے سے ہم یہاں جوڑ لگائیں گے کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کر لیتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا گھر کٹ ہو گیا ہے یہ حصہ ہمارا اس میں ہم جوڑ ڈالیں گے اس کو بیچ میں اسے کٹ کر لیتے ہیں بیچ میں سے ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اس کو ہم سیدھی والی سائٹ اس کو رکھیں گے اس کو سیٹ کر کے دیکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کو سیٹ کریں گے سیدھی سائٹ سے سیدھی سائٹ یہاں پہ اس کو پین کر لیں گے یہاں اس کو پین کریں گے تاکہ یہاں سے نہ ہلے تمام کپڑ پہ پین لگا لوں گے سویں گے سویں گے لانس کے ساتھ ہی میں آدھا آدھا انچ رکھ رہی ہوں تاکہ یہاں سے سلا ہی ہوگی یہ دیکھیں اس کو میں نے پین کپ کر لیا ہے سارے کپڑے کو یہ یہاں تک سلا ہی ہوگی اس کی ہاف انچ میں نے دونوں کو رکھ کر پین کر لیا ہے ہم اس کو الٹا کر لیتی ہوں تاکہ easily اور equal یہ cutting ہو جائے جاتے آدھ سے ہم اس کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گیا ہے اسی کے equal میں اس کو cutting کر لوں گے اس کو set کر لیں گے بچھا لیں گے اچھی طرح یہاں سے میں اس کو cutting کر دوں گے equal میرا گلہ تھوڑا خراب ہے معاف کریے گا پھر ویڈیو بنانا بھی ضروری تھا کافے دن ہو گئے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے کوئی بھی آپ کا question ہو کوئی بھی چیز آپ نے سیکھنی ہو کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ پلیز ہمیں message کیجئے میرا facebook کا page ہے اس پر میں different designing ڈالتی رہتی ہوں وہ بھی آپ join کیجئے تاکہ آپ کو different designing وہاں سے ملتی رہا ہے یہ دیکھئے یہ ہو گیا یہ پورا اس کا گھیر آ گیا ہے یہ دیکھئے یہ پورا ہمارا گھیر کٹ گیا ہے اسی طرح رکھ کر ہم اس کی لائننگ کو بھی کٹ لیں گے اسی طرح ہم اس کی لائننگ کٹ لیں گے یہ میری پہلے میں نے فروگ کٹی تھی اس میں سے پیس بچا ہوا ہے اس کو میں اس کے ساتھ باڈی کے لئے use کر رہی ہوں اس کا یہ سیدھا حصہ یہاں سے ہم اس کی باڈی نکال لیں گے یہ دیکھئے یہ سیدھا ہے یہاں سے میں اس کی باڈی نکال لیں گے یہاں تک design ہے یہاں تک ہم اس کی پیجرمنٹ کر لیں گے معاف کیجے گا میں رکھنا بہت خراب ہے پر یہ ویڈیو بنانا بہت ضروری تھا بہت دن ہو گئے یہ دیکھیں اس کو یہاں سے set کر لی جائیں گے مارک کر لیں گے شولڈر کا مریب کٹنگ میں لمبی باڈی اچھی نہیں رکھتی ہے اس لئے میں اس کو چھوٹی باڈی ڈال رہی ہوں بہت لمبی باڈی اس میں ہم نہیں یوز کرتے ہیں کمر کی فٹنگ تک ہم صرف اس کی باڈی بناتے ہیں اس سے لمبی ہو جائے تو ریپ کٹنگ میں خوبصورتی نہیں آتی ہے چندوالی فروک میں ہم لمبی باڈی دے سکتے ہیں جیسے آج کل فیشن ہے پیک بھی کاٹ لیں گے گلوی میں نے کاٹ لیا ہے سلیز بنائیں گے یہ جو ریپ میرا کپڑا بچا ہوا تھا اس سے میں بیل سلیز بنا رہی ہوں دیکھیں یہ ریپ ہے کپڑا اس میں کھچا رہی ہے کھچا ہی محسوس ہو دی ہے کپڑے کی ریپ جب کپڑا ہوتا ہے اس کو دیکھیں ریپ کے ساید سے ہم اس کو سیٹ کر لیں گے یہ ریپ سلیز بیل سلیز جیسے کھا جاتا ہے اس کو ہم آڑے کپڑ پہ بناتے ہیں یہاں سے ہم کاٹ لیں گے اس کی فیٹک اور یہاں سے کر کے ہم اس کی بیل شیپ دے دیں گے نائنٹین انچز سلیز کی لندھ آ جائے گی میری سوری ٹھارٹین انچز یہ دیکھیں بیل سلیز کاٹنے کے لئے یہ جو ہم نے اس طرح سے فروگ کاٹی تھی اس پر میں آپ کو سکھاتی ہوں کہ اس طرح سے ہم بیل کاٹتے ہیں اسی طرح سے ہم اریپ کپڑا رکھتے ہیں جس طرح ہی میں نے اریپ کپڑا لیا تھا اس کو فولڈ کیا تھا سیم اسی طرح آپ اس کو رکھیں گے یہاں سے آپ آم ہولز کا جو حصہ ہوتا ہے شورٹ کا وہ کٹیں گے یہاں سے تھوڑی سی ہم فٹنگ دیں گے کونی سے اور یہ شیپ ہم بنا لیں گے کپڑے کو ہم اریپ ہی رکھیں گے دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے کٹ لیا ہے اس طرح سے اس لیوز کٹے گی اگر آپ کے پاس سیدھا کپڑا ہے یہ میرے پاس آلڑی اریپ کپڑا تھا تو اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کیا ہے سیدھے کپڑے کو آپ اس طرح سے اریپ کر کے کٹیں گے امید آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں میرے فیس بوک آئیڈی پہ بھی پوچھ سکتے ہیں یہاں بھی آپ مجھے یوٹیوب پہ میسج کر سکتے ہیں یہاں سے ہم کٹنگ کر لیں گے سلیوز کی شیپ دینے کا طریقہ میں آپ پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کس طرح سے شیپ دیتے ہیں کس طرح سے اس کی کٹنگ کرتے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں سمپل شرٹ جو آپ کو سکھائی دی اس میں بتایا تھا اب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے میں اریپ جتنا مرضی دینا چاہوں میں دے سکتی ہوں یہاں تک میری کونی آ جائے گی سلیوز کی وہاں سے میں تھوڑا سا شیپ دوں گی اور پھر میں اریپ جہاں تک رکھنا چاہوں میں رکھ سکتی ہوں یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں میں سلیوز کے نیچے بھی اسطر دے رہی ہوں اس لئے کہ آج کل موسم طورہ ٹھنڈا ہے اور یہ نیٹ کی بلکل سلیوز ہیں اس کو ہم گلائی بھی دے سکتے ہیں اور اس طرح سے سیدھی بھی رکھ سکتے ہیں جو نوک والی سلیوز ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں میں اس کو تھلکی سی گلائی دوں گی اس طرح سے تاکہ اس کی نوک ختم ہو جائے اگر ہم نوک والی رکھنا جاتے ہیں تو اب اسی طرح اس کو بنا دیں یہ دیکھیں اس کی نوک ختم کر لیں گے اس طرح سے اس کو کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ میری سلیوز کٹ گئی ہے بیل اسی طرح سے ہم دوسری سلیوز بھی کٹ لیں گے اب کپڑ پہ رکھ کر ہم اس کا اسطر کٹ لیں گے پن کر لیا ہے میں نے اسطر کو بھی میں نے چکور فول کر لیا ہے اسطر کو بھی میں نے چکور فول کر لیا ہے امید آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا امید آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا اب اس کی سلائی کریں گے یہ میں نے جوڑ پہ سلائی لے لی ہے اسطر کے جوڑ کو بھی میں نے اسی سٹچ کر لیا ہے جیسے میں نے آپ کو لائننگ والی شورٹ میں سکھایا تھا کس طرح سے آپ اس کو جوئن کریں گے کس طرح سے بنائیں گے سیم اسی طرح سے ہم نے اس کو جوئن کر لیا ہے یہ باڈی میں نے تیار کر لیا ہے باڈی فول میں نے سٹچ کر لیا ہے تیار کر لیا ہے سلیوز کو بھی میں نے تیار کر لیا ہے اب یہ کھیر کو میں سائٹ کی سلائی لگا لوں گے اسی طرح اسطر کی بھی میں سائٹوں کی سلائی لگا لوں گے اور دونوں کو میں کمر کے ساتھ اٹیچ کر دوں گے میڈل نکال لیے سینٹر دونوں پہ مارک کر لیں گے ہم سینٹر نکالنے کے بعد ہم اس کے ساتھ سینٹر سے جوئن کر دیں گے یہ دیکھیں دونوں کا ہم نے سینٹر نکال لیا اس کو گھیر کے اندر میں باڈی کو ڈالوں گی اور سلائی لے لوں گے یہ دیکھیں یہ سینٹر پیس میں نے کھول لیا ہے اس کو اس طرح سے فول کر لیں گے اور سینٹر والا حصہ اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں سلائی کر لیں گے ایک سائٹ جوڑ گئی دوسری سائٹ بھی جوڑ لیں گے یہ دیکھیں یہ جوڑ گیا ہے اس کے نیچے ہم اسطر کو بھی اسی طرح سے جوائن کر لیں گے اسطر کی بھی سائٹ کی سلائی لگا لی ہے میں نے اسطر کو بھی ہم اسی طرح رکھ کر سینٹر مارک کر کر اور جوائن کر لیں گے یہ دیکھیں یہ جوائنڈ ہو گئی ہے اس کا اسطر بھی جوائنڈ ہو گیا اور یہ سب جوائنڈ ہو گئی ہے اب نیچے جو اسطر کو ہے اس کو میں فولڈ کر لیتی ہوں نیٹ کے پیس کو میں پیکو کرا سکتے ہوں بیل لگا سکتے ہوں جیسی ڈیزائنگ آپ چاہتے ہیں ویسی کر سکتے ہیں اس کو موڑنے کا یہ دیکھیں یہ میری کمیز کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے میں نے باڈی پہ بیل لگا دیا ہے سلیوز پہ اس طرح سے میں نے اس کو بنچ لگا دیا ہے سلیوز پہ نیچے لیس لگا دیا ہے اور باڈی کو پہ میں نے دو بنچز لگا دیا ہے یہ دیکھیں میں نے لیس لگا دیا ہے پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیچے سے یہ دیکھیں میں نے اس کو پیکو کروا لیا ہے اسی کلر کا آپ چاہے لیس بھی یوز کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ